بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اس ویڈیو میں ہم فرسٹ یئر کمنسٹی کے گیس پیپر کو ڈسکس کریں گے اگر آپ ایم سی کیوز کے گیس پیپر دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کے رائٹ سائیڈ پہ جو آئی کا سائن نظر آ رہا ہے آپ اس پہ کلک کر کے ایم سی کیوز کے گیس پیپر بھی دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے گیس پیپر اکورڈنگ ٹو نیو سکیم بنائے ہیں چیپٹر وائز بنائے ہیں آپ ان کو اچھے طریقے سے تیار کیجئے گا اگر آپ نے پورا سال کچھ نہیں کیا تو آپ ان گیس پیپر کو تیار کر لیجئے گا ابھی بھی آپ کے پاس کافی ٹائم ہے اور آپ کے انشاءاللہ بہت ہی اچھے نمبر آئیں گے سب سے پہلے ہم چیپٹر نمبر وان کی بات کرتے ہیں چیپٹر نمبر وان کے جو موسٹ اپورٹنٹ کوئسن آپ نے تیار کرنے ہیں اس میں وائی ایکچول ییلد لیس دین ثوریٹیکل ییلد تو یہ کنسپٹ کی بیس پہ پانچ کواسن تھے جو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیے آپ ان کو مت چھوڑیے گا یہ بہت ہی امپورٹنٹ کواسن ہے اس کے ساتھ ساتھ نیکس ہم ایکسرسائز کی بات کرتے ہیں ایکسرسائز کا کواسن نمبر نائن کا آپ اے بی سی ای پارٹ کرنا ہے جو کہ پیج نمبر ٹونٹی سکس پہ ہے کواسن نمبر ٹین یہ کمپلیٹ کرنا ہے آپ کو جو کہ پیج نمبر ٹونٹی سیون پہ ہے کواسن نمبر ٹونٹی فائف یہ پیج نمبر ٹونٹی نائن پہ ہے یہ تین کواسن آپ کو اچھے طریقے سے تیار کرنے ہیں اس میں دو سے تین کواسن آپ کو بورڈ کے ایکزامس میں لازمی پوچھے جائیں گے یہ میں نے گیس پیپر بہت ہی محنت کے ساتھ بنایا ہے آپ کائنڈلی اس کو اچھے طریقے سے تیار کیجئے گا اس کے بعد نیکس ہم اس چیپٹر کے نمیریکل کی بات کرتی ہیں جو most important numerical ہیں exercise کے وہ 12 18 20 21 22 اور جو ایکزامپل ہے وہ 11 12 13 14 یہ آپ کو اچھے طریقے سے تیار کرنی ہے اس چیپٹر میں سے جو most important long question کرنے ہیں اس mass spectrometry combustion analysis setiometry limiting reactant یہ چار long question ہیں جو آپ کو اچھے طریقے سے اچھے طریقے سے تیار کرنے ہیں چیپٹر نمبر 1 کے بعد نیکس 2 کی بات تھیارتے ہیں اس میں آپ نے تمام کی تمام definition کرنی ہے اور ایکسرسائز کے لیے جو شورٹ کوہسن کرنا ہے کوہسن نمبر 459 یہ پیج نمبر 39 پہ ہے یہ موسٹ ایمپورٹنٹ شورٹ کوہسن ہیں آپ اس کو کبھی بھی مس مک کیجئے گا چپٹر نمبر 2 کے بعد نیکس ہم چپٹر نمبر 3 کی بات کرتے ہیں اس میں جو موسٹ ایمپورٹنٹ شورٹ کوہسن آپ کو تیار کرنے ہیں دیفنیشنز تیار کرنی ہیں اس میں رائیڈ 3 پروپٹیز آف گیس، لیکویڈ اور سولیڈ ان کی تین تین پروپٹیز آپ کو یاد کرنی ہیں یونٹ آف پریشر کیا ہے گیس لا، پوائلز لا، چارلس لا، جرنل گیس ایکویشن میں اتنی سپیڈ سے اس لیے بوڑ رہا ہوں تاکہ یہ ویڈیو اتنی زیادہ لیندھ ہی نہ ہو جائے اور آپ لوگوں کا بھی ٹائم ویسٹ نہ ہو اس کے بعد نیکس ہم قویسن نمبر 7 کی بات کرتے ہیں آئیڈیل گیس ایکویشن کیا ہے ایوگیڈروز لا کیا ہے ڈالٹن لا، فارشل پریشر کیا ہے what is plasma, types of plasma how plasma is found یہ بہت ہی important question ہے آپ اس کو اچھے طریقے سے تیار کیجئے گا اور exercise کا جو short question آپ کو تیار کرنا ہے وہ question number 15 complete آپ کو تیار کرنا ہے جو کہ page number 79 پہ ہے اس میں سے آپ کو دو یا ایک question لازمی آئے گا آپ اس کو کبھی بھی مت چھوڑیے گا اور اس chapter میں سے expect کیا جا رہا ہے according to new padding scheme کے اس میں سے numerical آئے گا تو اس میں جو example کے لئے آپ نے numerical تیار کرنے ہیں وہ 3, 5, 6 اور 7 ہے اور جو exercise کے numerical آپ کو تیار کرنے ہیں وہ 23, 18 اور 19, 20 یہ most important exercise کے numerical ہیں آپ ان کو مت miss کیجئے گا اس کے بعد chapter number 4 کی بات کرتے ہیں اس کے جو concept base پہ آپ نے question کرنے ہیں جو بہت ہی مرتبہ board کے exams میں آ چکے ہیں میں نے بڑی محنت کے ساتھ یہ آپ کی book سے search کر کے یہ question بنائی ہیں اس میں سب سے پہلے what are dipole induced dipole forces the polarizability of iodine molecules is much greater than that of fluorine Y یہ page number 83 پہ ہے اور page کے bottom پہ ہے وہاں پہ paragraph ہوگا اس میں اس کا answer ہوگا اس کے بعد Y low stick strength of HF molecules as compared to HCL, HBR and HI یہ page number 85 پہ ہے آپ اس کو دیکھ لیجئے گا اس کے بعد why the boiling point of group 4A is low as compared to آپ کے پاس 5A, 6A, 7A یہ page number 85 پہ ہے اس کے بعد next question why the head rise of group then NH3, H2O, HF show the maximum boiling point یہ page number 86 پہ toe پہ paragraph ہے اس کے اندر اس کا answer ہے اس کے بعد next question HF fluorine is more electron negative than oxygen why یہ page number 86 پہ toe پہ paragraph ہے اسی میں اس کا answer ہے boiling point of HBR is slightly higher than that of HCL why یہ page number 86 پہ ہے تو میں نے اس کے page number اس لیے mention کی ہیں تاکہ آپ کو کسی قسم کی کوئی difficulty نہ ہو آپ kindly ان کو مت چھوڑیے گا اچھے طریقے سے کر لیجئے گا یہی board کے exams میں آپ کو آئیں گے اس کے بعد exercise کے جو short question liquid میں سے کرنے ہیں وہ question number 5 ہے یہ complete کرنا ہے جو کہ page number 113 پہ ہے question number 14 آپ کو کرنا ہے یہ complete کرنا ہے page number 114 پہ اس کے بعد exercise کے لیے جو short question آپ نے solids میں سے تیار کرنے ہیں وہ آپ کے پاس question number 5 یہ complete کرنا ہے page number 116 پہ question number 12 یہ complete کرنا ہے page number 117 پہ یہ question number 12 5 14 اور 5 اس میں سے آپ کو لازمی question آنا ہے یہ میں پھر repeat کر دیتا ہوں اس میں سے آپ کو لازمی 4 سے 5 question آنے ہیں آپ ان کو مت چھوڑیے گا اور اس chapter میں سے جو long question کرنے ہیں وہ hydrogen bonding with example measurement of vapor pressure by monometric method most important long question structure of ice structure of sodium chloride اور properties of a unique solid تو یہ long question آپ کبھی بھی skip مت کیجئے گا آپ ان کو اچھے طریقے سے تیار کیجئے گا اس کے بعد next ہم chapter number 5 کی بات کرتے ہیں اس میں جو most important short question آپ کو تیار کرنے ہیں اس میں سے آپ نے 3-3 properties تیار کرنی ہیں cathode rays کی positive ray کی اور neutrons کی اس کے بعد how many ways in which an atomic spectrum can be viewed یہ پیج نمبر 132 پہ توپے ہے آپ اس کو دیکھ لیجئے گا what is the difference between star and zimona effect most important heisenberg uncertainty کیا ہوتی ہے اس کے بعد azimuthal quantum and spin quantum number یہ بھی most important short question ہے اس کے بعد state mozlela write its importance most important short question ہے یہ پیج نمبر 138 پہ توپے ہے اس کے بعد what is off-bow principle بہت ہی important یہ short question ہے state pauliz exclusion principle most important short question what is ہنٹ سرول تو یہ question آپ کو کسی بھی condition کے اوپر نہیں چھوڑنے یہ بہت ہی important question ہے آپ ان کو اچھے طریقے سے تیار کیجئے گا اور اس chapter کی جو exercise میں سے کرنے ہیں اس میں question number 20 کا part a b c d آپ نہیں کرنا ہے جو page number 153 پہ ہے long question جو آپ کو اس chapter میں سے کرنے ہیں وہ properties of cathode raise discovery of neutron millikans oil drop experiment most important long question derivation of radius of boher models again one of the most important question اور اس کے بات ہائزن برگ uncertainty principle defects of boher model تو یہ most important long question ہے جو آپ کو اس chapter میں سے تیار کرنے ہیں اس کے بعد chapter number 6 کی بات کرتی ہے اس میں جو most important آپ کو definition تیار کرنی ہے اس میں what is ionization energy what do you know about bond length اس کے بعد what is oct rule what is covalent bond what is hybrid what is bond ordered and more and اس کے بعد vse rp اس کو آپ اچھے طریقے سے تیار کی جی گا اس کے بعد write to pass late of vse rp most important short question ہے کرنا ہے اس میں سے آپ کو ایک یا دو question لازمی آئیں گے long question جو آپ کو اس chapter میں تیار کرنے ہے اس میں ionization energy coordinate quailant bond mode theory dipole moment اس کے بعد vb theory most important long question ہے اس کے بعد ہم chapter 7 کی بات کرتے ہیں اس میں most important short question آپ کو تیار کرنے ہیں وہ difference کرنا ہے endothermic اور exothermic میں اس کے ساتھ example اس کے بعد spontaneous اور non spontaneous کے درمیان difference کرنا ہے ساتھ میں ایک example بھی لکھنی ہے اس کے بعد what is standard enthalpy of solution اس کے ایک example دینی ہے اس کے بعد enthalpy of of neutralization enthalpy of convention میں کیا فرق ہے جو آپ کو chapter 7 میں سے کرنی ہے exercise کا جو short question کرنا ہے اس میں question number 4 5 6 جو پیج number 211 پہ ہے اس کو اچھے طریقے سے تیار کرنی ہے وہ first law thermodynamics enthalpy derivation bomb scolarimeter has is law born habit cycle یہ most important long question ہے آپ نے اس کو اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے اس کے بعد chapter 8 کی بات کرتی ہیں اس میں most important question آپ کو تیار کرنی ہے اس کے بعد لی اچھے طریقے سے تیار کیجئے گا اس کے بعد what is common iron effect اس کی example لکھنی ہے why we need buffer solution page 237 پہ how do بوفر ایکٹ page 237 پہ اس کے بعد what is buffer capacity تو یہ short question ہے آپ اس کو اچھے طریقے سے تیار کیجئے گا اس میں سے جو اپنے exercise میں سے short question تیار کرنی ہے اس میں question number 10 کا ABC جو کے page number 248 پہ ہے اس کو آپ اچھے طریقے سے تیار کیجئے گا اور اس chapter میں سے آپ numerical آئے گا جو آپ نے numerical long کے لیے تیار کرنا ہے اس میں example number two five four six seven کرنی ہے اور exercise کے numerical 19 twenty three twenty four twenty five کرنا ہے اس کے بعد what is the difference between molality and molarity اس کے بعد what is parts per million آپ کو short form میں pp mb پوچھا جا سکتا ہے اس کے بعد next question what is the difference between ideal and non ideal solution what is the difference between ideal and non ideal solution یہ آپ اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے یہ دو مرد پا یہاں پہ repeat ہو گیا ہے اور اس کے بعد exercise کے short question کی بات کریں تو اس میں سے آپ نے question number 4 question 6 question 12 آپ کو اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے اور اس chapter میں سے جو long question آپ کو تیار کرنی ہیں وہ types of solution of liquid around law as your tropic mixer and its type elevation of walling point with experiment depression of freezing point with experiment اس کے بعد hydration energy یہ آپ کو اچھے طریقے سے long question تیار کرنی ہیں اس کے بعد chapter number 10 میں سے short question آپ کو تیار کرنی ہے وہ long question آپ کو اچھے طریقے سے تیار کرنی ہے اس کے بعد آپ نے تیار کرنا ہے lead accumulator کیا ہوتا ہے fuel cell تو یہ most important question ہے جو آپ کو اس چپٹر میں سے تیار کرنی ہے اس کے بعد last chapter کی ہم بات کرنے ہیں اس میں سے جو most important آپ نے question تیار کرنے ہے اس میں what is rate of reaction what is order of reaction what is half life period what is the difference between homogenous and heterogeneous catalysis اس کے بعد write any two characteristics of enzyme catalysis اور exercise کے جو question کرنے ہیں اس میں question number 7 8 اور 16 یہ آپ کو تیار کرنے ہیں اس chapter کے long question جو آپ کو تیار کرنے ہیں اس میں order of reaction physical method for the calculation of rate of chemical reaction finding order of reaction using half life method and method of large access arheneas equation types of catalyst تو یہ most important guest paper جو میں نے according to new scheme کے مطابق آپ کے ساتھ discuss کیا آپ اس میں سے کوئی بھی question مت چھوڑیے گا یہ بہت ہی محنت کے ساتھ میں نے آپ کے لئے بنائے ہیں اور آپ اس کے ساتھ ساتھ mcq کی ویڈیو بھی لازمی دیکھئے گا اور اگر آپ کا کسی قسم کا کوئی پیسن ہو تو آپ اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ بوکس میں مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں آپ لوگ اپنا بہت سا خیار رکھئے گا اللہ تعالیٰ رکھئے